ارے میری پیاری فیملی آئی لب یو آئی لب یو میں بھی ادھر کہیں فین ہو جاتا ہوں آئی لب یو آئی لب یو سوہیلا چلو اسی خوشی میں مائک اٹھاؤ اور گانا سناو ہمیں خوشی کا موقع ہے ذرا رنگ جمع دو ابھی لے دادی بتائیں کونسا گانا سنیں گیا کوئی سا نہیں وہ دراصل کل رات بہادر کی شادی ہے نا تو اس سے وہاں گانا ہے تو کہیں گلانہ خراب ہو جائے اس لیے بس اس لیے منہ کیا تھا بہادر کی سادی چاچا کی بیٹی کی ہاں انہوں نے تو ہماری پوری فیملی کو دعوت دیئے بھائی ویسے بھی اب شادی کا وقت ہے تو ناراز کی وغیرہ ہمیں پھول جانی چاہیے کل رات شادی کے موقع پر ہر طرف خوشیاں ہونا چاہیے یار میں تو گانا ضرور گاؤں گی چاہے کوئی سنے یا نہ سنے میرا تو شوق پورا ہو رہا ہے تیار ہیں تیار ہیں دو بٹا میرا ململ کا کرو کیا اس چنچل کا دو بٹا میرا ململ کا کرو کیا اس چنچل کا ہلو آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے ایک بہت ہی ضروری بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے کرو کیا اس چنچل کا گاؤں نا موسیقی تمہیں کیا ہے آئیشہ جلدی کرو بیٹا دیر ہو رہی ہے ہمیں جی امی آ رہی ہو بس پورے ایک گھنٹہ لیٹ ہے وہ کال کر کے دیکھو نا یاسمین ابھی کال کی تھی فون نے اٹھا رہے ہو بس صاحب فکر مت کیجئے آتے ہوں گے راستے میں ہوں گے اللہ خیر کرے راستے میں کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو مجھے تو ڈڑ لگ رہا ہے تمہیں کیا فکر نہیں ہو رہی ہے اللہ نہ کرے آنٹی آگے بھولو آمی جان بابا جان خوش آمدید وہ ہی ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہے ارے علمی استاد کہا رہے گے تھے آپ گھنٹہ سے کال کر رہا ہوں میں آپ کو فون بھی نہیں اٹھا رہے آپ پرشان کر دیا آپ نے بیٹا ایک پرانا کھاک آگیا تھا جس کے ساتھ مجھے رکھنا تھا اچھا بس ٹھیک بس ٹھیک آواز سنی نہیں آگے 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 آئیے آئیے بابا جان آجے تارف کرو دوں میں یہ میری آنٹی خوش آمدید بہت شکریہ میرے بابا وہ زہر امی ندرت کیا سی ہاں بہت خوش ہوئی مل کر آپ سے ارے بیٹھئے نا بیٹھئے 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 تشریف رکھئے خیر ہم بھی حیران ہے کہ سب اتنا جلدی ہو گیا میں تو بہت ہی پریشان تھا اگر سچ کہوں تو میں حیران ہو گیا کہ یہ میری بیٹی کے لیے اپنے بابا کے سامنے کھڑا ہو گیا مطلب کہ یہ میری بیٹی کو میں نے دیکھا کہ یہ میری بیٹی کو بہت چاہتا ہے ایسا ہی ہے نا بیگا آہا بلکل ایسا ہی ہے علمی صاحب آہا آپ کا نام ازہر ہی ہے نا ہاں میرے بابا کا نام ہلمی ازہر ہے میرے ہلمی کہتی ہیں میرے دادا کا نام تھا ازہر اور پوتے ہونے کناتے یہ نام مجھے ملا آہا سمجھ گئے خان دھانی نام یاسمین میری جان کیا تم کچھ کھلا ہوگی نہیں تمہارے ماما بابا اتنی دور سے آئے ہیں بھوک لگی ہوگی ہے چلو کچھ لے کیا ہو اچھا یاد دلائے تم نے میں تو ایکسائیٹمنٹ میں بھول ہی گئی تھی ابھی کچھ لے کر آتی ہوں منع کیا تھا کہ مت جائیں منع کیا تھا کہا تھا کہ کچھ ضرور ہوگا مجھے کیا معلوم تھا بیٹا میں نے سوچا سادھی اپنی رویس چھوڑ چکا ہوگا لیکن حضب معمول اس نے وہی کیا دادی کاشم اپنی بہن اور باقیوں کو وہاں نہ چھوڑتے وہ لوگ ہماری فیملی کی طرف سے وہاں رکے ہوئے ہیں بیٹا میں ہرگز کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دوں گی کہ دیکھو یہ علماس کا خاندان بغیر زیور چڑھائے چڑھا گیا امی کیا اس مشکل وقت میں اسے سونے کا سکہ دینا ضروری تھا کیا خاندان کی عزت بھی کوئی شائع ہوتی ہے آدھے سونے کے سکے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا بتائیے سر کیسا ہے بابا میرے سر کو کیا ہوا آپ کا نہیں میرا کیا مارا تھا سادات انکل کو جو ٹکر ماری تھی یاد نہیں آپ کو کیا کہہ رہے ہو مجھے اپنے غصے کی وجہ سے کچھ یاد نہیں شاباش سادی خوب کیا اس نے ہاں خوب کیا آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا آدھش بھی بلکل آپ پر ہی گیا بہت ہی اچھا بچھا ہے یہ ہاں بلکل ماشاءاللہ اسکیوز می کوئی میسج آیا چاہیے یلماس فیملی شادی سے چلدی واپس آگئے وہ بس گھر پہنچنے ہی والے اب ہم کیا کریں گے چاہیے آگئے آجا لا محل کرتا تمہاری لاپنا کچھ کرتے ہیں یہ لیجے شکریہ بیٹا اس میں اتنی محنت کی فائدہ دو کچھ ہوتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑی نظر خراب ہوگئے میرا بہنچ گئے آئی آجا پہنچا رہا ہے دیکھ کے کہیں لگنا جائے تمہیں آئی 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 آج یاسبین کے والدین نے بھی آنا تھا اب ہم ملاقات کے بیچ میں جائیں گے اور کیا کریں پھر بیٹا جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہوا واپس تو آنا تھا چلو ہم اسی بہانے اس کے والدین سے بھی مل لیں گے آپ کو پتہ ہے امی بیچارے اس کے بابا بہت ہی بیمار ہیں کیا کیا ہو گیا انہیں پلی ہاں دل کی بیماری ہے انہیں پتہ نہیں وہ بیچارے یہاں تک کیسے آئے ہوں گے موسیقی موسیقی کیا ضرورت تھی اس کی بچوں نے بہت ہی کچھ بنا دیا بہت زیادہ زہمد کرتی ہاں یاسمین نے یہ سب کچھ گھر پر ہی تیار کیا ہے آمی جان یاسمین کئی بار مجھے بتا چکی ہے کہ آپ اوپر والی منزل کے لیے تھوڑی پریشان ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ چیک کر سکتی ہیں یعنی کہ جا کے دیکھ سکتی ہیں آئیے بابا آئیے امی چلو آجا بیگامیک پر دیکھ کر لے شلو بابا چلو 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 چلیں چلو 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 بالوزٹ کرواتے witches چلو 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 چل selection اچھا ہو جائے گا لازم اپ دیکھ لیں گے اکبار تو ہے اَسَبَاط بھیائیے اینجند کیا ہے کہًا جائے نا آپ بھی دیکھ لیا جا کے یہ نہیں فکرمند رہتی ہیں آپ نے کبھی کہوں نہیں واچ سکے دکھا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ دیکھنا چاہیں گی دمیر اترتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ گی آجو پہ آرام سے آرام سے آئیے ہمارا بھانڈا پھوٹ کے اہل میں اس بات گلماس پیملی شادی سے چلتی باپس آگے اب ہم کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے ہم پرسکون رہیں گے جیسے ہی وہ لوگ اپنے کمروں میں چلے جائیں گے تو ہم نیچے پہنچ جائیں گے ہاں جیاسبین کے وقت والدین نے بھی آنا تھا اب ہم ملاقات کے بیچ میں جائیں گے اور کیا کرتے جیسا سوچا تھا ایسا نہیں ہوا واپس تو آنا ہی تھا ہرے رکھو داری مجھے لگتا ہے میرا بلد پیشر بہت بڑھ گیا ہے گر تک تو چل سکتی ہے نا نہیں مجھ سے نہیں چلا جائے گا چکرانا جاؤ اندر سے کرسی لاؤ آنٹی پلیز یہاں سے ہوت کر واشروپ میں جا کر فریش ہو کر کیوں نہیں آ جاتی ہاں واشروپ جاؤ میں کیوں کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم کیا ہو گیا بلکل صحیح پیچان آپ نے تجھے ابھی پینک کرنے شروع ہو گیا تھا برداشت سے باہر آ میں فریشیر کے لیے باہر جاؤں گا آرے آتش بیٹا مجھے اس وقت بس اپنی دوا کی ضرورت بولہ سے ذرا مجھے دو یہ رجی آنام سے لاؤ دوا دے تو مجھے بیٹا آتش آتش کیا ہو گیا مجھے جراؤ نہیں بیٹا کیا بات ہے ہو لڑے ہوا چاہیے نظر ہوا چاہیے بہتر جاؤں گو میں ایسا تو تمہیں پہلے کبھی بھی نہیں ہو میں ابھی ڈاکٹر صاحب کو کال کر کے بلاتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کال کریں کال کریں کال کریں ٹھیک ہے ہاں بلا رہا میں مہماروں کو دیکھتا ہوں میں اب یہاں تو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کال کریں ویڈاکٹر صاحب گوڈ ایونگ آئس المیں بابا ٹھیک ہو جائیں گی ابھی بڑی زور کیا چکر چکر ہے تھا اس بار بجے خیلی میں نے آپ سے کہا بھی تھا ابھی اب ٹھیک ہے نا ہاں ہاں ٹھیک ہوں میں اب چلے اب آرامس روٹ جائے آجائے میری ساتھ بھی چلو چلے آئے 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 ریلیکس تمہاری پپو کا ہے گارڈن لوگر کے آنے تمہتاو کیا کیا وہ اوپر ہمارے انتظار کر رہے ہیں جب تک ہم لوگ نیچے نہیں بلائیں گے وہ نہیں آینگے اچھا کیا ریلیکس ہو رہا ہوگا ہمیں ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں شامدید باتاو کئیسا رہا شادی کا ایمت لگتا ہے تمہارے میں مس کر رہے تھے چلو گھر کے مالکان بھی آیا بیٹی کیا تمہارے والدین تمہارے شوہر کی پھوپی سے ملنے نہیں آئے ابھی تک آ گئے تھے آ گئے تھے کہاں ہے وہ اوپر ہے وہ اب میری آنٹی ایک ضروری کال کرنے کے لیے باہر گئی ہے میرا خیال ہمیں چلنا چاہیے ملاقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے وہ اتنی دور سے آئے ہیں جلال ہمیں چل کر سلام کرنا چاہیے ایسا ہوتا تو نہیں مگر بہت صحیح کہہ رہی ہے بطور گھر والے اگر انہیں خوش آمدید نہیں گا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگا چلیں پھر چلتے تھانکیو سو مچ ڈاکٹ صاحب معاف کیجئے گا میں نے آپ کو بے وقت تکلیف دی جی جی بلکل بلکل گوڈ ایفننگ گوڈ ایفننگ کیا مسئیبت ہے یہ کھل کیوں نہیں رہا یالہ آہ 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 آنٹی ہوں گی میری میں دیکھتا ہوں پلیز دروازہ کیوں لوگ ہے کھولو اس کو آہ آنٹی آپ میگیٹ کی طرف آئے پلیز میں آرہا عدار ہی آجائے میں آگا آرہا 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 ہوا من آہ آہ صور سوری مارف کیجگہ کچن کا دروازہ بند ہو گیا بیل بچا رہی ہوں وہ بھی کام نہیں کر رہی کتنی دیر سے دروازہ کٹ کٹ آ رہی ہوں تمہیں آواز نہیں آ رہی آنٹی یہ کافی پرانا گھر ہے نا دور بیل خراب ہو جاتی کبھی کبھار کام نہیں کرتی لیکن اب کر رہی ہے خیر آپ جب باہر تھیں تبھی یلماز فیملی آ گئی ہم باتیں کر رہے تھے شاید تبھی بیل کی آواز نہیں سنی یلماز فیملی وہ کب آئی بہران میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی ہے وہ اپنا سکیجول چیک کریں گے اور جل سے جل تمہارا چیک اپ کریں گے سمجھ گئے تو تمہیں وہاں پہ جانا ہوگا ٹھیک ٹھیک چلا جاؤں گا چلا جاؤں گا آ جائیں آ جائیں چاہل باگل باگل اس سے بچائے کوئی you're making me sick تمہیں تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا تمہارے انکل بھی تمہیں مجھ سے بچا نہیں پائیں گا بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے ہاں 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 دراصل میڈم ہم آپ سے مل کر چلے جائیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس تھوڑی دیر میں بھائی جان میں اپنا فون گاڑی میں بھول کر آگئی ہوں آپ مجھے چاہیے دیں گے پلیز ہاں شکریہ ہاں ویسے گھر میں کافی زیادہ نہیں ہو رہی ہیں کیا بات ہے یہ منگنی کی رسم تو نہیں ہے نا میرا مطلب کہاں ہیں وہ لوگ یاسمین میں بھی ذرا پریشان ہوں اگر تم چاہو تو میں بھی جا کے دیکھنا ہوں ہاں ہاں صحیح جاؤ چیک کرو ٹھیک ہے پھر میں دیکھ کر آئی میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ آجا 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 آنٹی آئے میں اب کیا کریں آتیش ہاں ہم ایک کام کر سکنا ہے میری بات سنو بھر سے بہت تیزے سے ہی کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اے ہم آپ 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 چلی گئے وہ ہی چکر آتا یہ ابھی اتنا شور کیسا تھا وہ اندھیرے میں کرسی سے ٹکرا کیا تھا گر گر دمیر محمدتی لاؤ چھیک چاہو اوہ اللہ اللہ یہ مجھے کیوں ہلمی چاچا لگ رہے ہیں کیا اس دور میں ایسا ممکن ہے بابا یہ کیا ہو رہا ہے بجلی چلی گئی ہے بیٹا لیکن پورے محلے میں تو بجلی ہے ہمارے گھر میں کیوں نہیں دیکھو شاید فیوز نہ جل گیا بابا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ فیوز ایسے نہیں اوڑ سکتا وہ چکیے میں نے وولٹیس کافی زیادہ تھا شاید اسی وجہ سے ہوگا اچھا ہٹو آگے سے میں جا کے دیکھتا ہوں اللہ 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 تم نے کیا کہا تھا دمیر کل ہمیں وائرنگ دیکھنی ہوگی یہ عجیب بات نہیں کیا بیلڈنگ کافی پڑا نہیں ہے تو ایسا تو ہو جاتا ہے اوہ اتنی جلدی لائٹ آگئی یاسمین ہاں تمہارے امی بابا کہاں ہیں بتاتی ہوں سب بتاتی ہوں میں چلو پھر بتاؤ چنتے ہیں اوہ میرے پیارے بابا جان اوف اوف میرے بابا کو ایک بری خبر ملی اس لیے انہیں نیچے آنا مناسب نہیں لگا کہ کہیں وہ سن کے ہم سب بھی پریشان نہ ہو جائیں سن کر افسوس ہوا اہتی بری خبر ہے ہمارا جو گاؤں والا گھر ہے وہاں چور کھوز گیا ہائی ہاں جو جمعہ پونجی تھی ان کی وہ سب لے اڑا یہ تو بہت ہی برا ہوا میں جانتی ہوں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کے زندگی بھر کی جمعہ پونجی کو لے اڑے تو خود پر کیا گزرتی ہے میں جانتی ہوں بس اسی خبرہت میں وہ سلام کی بخیر چلے گئے نیچے آ کے آپ سب سے مل بھی نہیں سکے ارے بیٹی اس کی ضرورت نہیں ایسے کیوں کہہ رہی ہو ہم مجبوریاں سمجھتے ہیں شکریہ ہائی اللہ بہت افزوز ہوا ڈیر بہت شکریہ آپ کا ہائی شویب جس نے بھی مجھے گاتے ہوئے ریکارڈ کیا تھا اس نے اسے انٹرنیٹ پر ڈال دیا ہے اگر بابا کو پتا چل گیا میں تو گئی میری بات کا جواب دینے کی بچائی ہے تم کیسی آوازیں نکال رہے ہیں میں کیا کروں ہنی بینگا اور وہ باہر کا گوشت تو واقعی بہت اچھا تھا تب ہی میں نے ہاتھ ساف کیا جب دیکھا کہ تمہارے گھر والے اٹھ کر چلے گئے ہیں بات سنو میری میری پیرنٹس کو ہر کس مت بتانا کہ تم نے باہر کھانا کھایا ہے بلکل چپ رہنا ہوگا تمہیں نہیں بات کرنے کی میری حمد نہیں ہے میں تو صرف ڈکار لے سکتا ہوں خوش آمدید بہت شکریہ آپ کا تھوڑا سا راستہ ہی دی دو تاکہ میں اندر چلی جاؤ شکریہ اینیوے ایسے ملاقات ادھوری رہی تمہارے والدین سے دوبارہ ملنا چاہوں گی میں جی ضرور آنٹی افسوس ہوا ویسے بہت اب وہ بیچارے جا کر ان چوروں سے نپٹیں گی بہت ہی افسوس ہوا میں چلتی ہوں پھر ملاقات ہوگی کافی دیر ہو گئی ہے مجھے شب خیر اپنا خیال رکھنا شب خیر آنٹی اب یہ ختم نہیں ہوا اندر جا کے صفائی دینے باقی ہے لاسٹ راؤنڈ ہو گئے شاہباز چیمپیون ہمت کرو ہمت کرو ہمت چلو 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 آتش بیٹا شکریہ تم جانتے نہیں بھوک سے برا حال تھا میرا آرے شکریہ کی کیا بات ہے ہم کہیے کھائیے اوہ ہاں میں نے تو آپ کے جانے کے بعد اس بینگن گوش کو ہاتھ بھی نہیں لگایا قسم سے لیکن اس کے خوشبو تو یہاں تک آ رہی ہے وہ اس لیے نا کہ یہ بلکل وہیں آپ کے پاس بیچے ہوئے تھے تو اس لیے خوشبو ان کے کپڑوں میں بز گئی ہاں ہاں شاہد اسی لیے آ رہے ہیں کیونکہ میرے آٹھ پارڈو وہ ہی تھا رہے تھے موساف کھرا ہو ہی تم لوگوں کی شادی میں بھی ایسی پریشانی ہوئی تھی کیا ہماری تو تقریب ایسی ہوئی نہیں تھی لیکن کیوں ہمیں موقع ہی نہیں ملا ہم سٹی ہال میں سادگی سے نکا کر لیا تھا بس آ آ واقعی ایسا ہوا تھا ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے کہ وہ شادی کا جوڑا پہنے اور مہندی لگائے کاش کہ تمہاری چھوٹی سی تقریب ہی ہوئی ہوتی بھائی شادیاں تو ایسے ہی ہوتی ہیں کیوں دادی جان ہاں میری پوتی نے بلکل صحیح کہ شادی تو ہر لڑکی کا ارمان ہے یہ ان کا مسئلہ ہے اممہ بہتر ہے کہ ہم ان کے گھریلوں معاملات میں نہ بولیں ایسا تھا لیکن نصیب میں نہیں تھا بس بہرنا کون سی لڑکی ہے جو اپنے آپ کو دلہن بنا تصور نہیں کرتی لیکن ایسا ہوا نہیں یعنی ہم ایسا کر نہیں سکے ہاں اگر انشاءاللہ ہم جلد سے جلد بلکے جیسے ہی ممکن ہوگا شاندار تقریب رکھیں گے اپنی شادی کی ہے نا میری جان کیوں نہیں میری جان کیا ہوا دامات جی کچھ نہیں ٹھیک ہوں کچھ پس گیا تھا گلے میں میں آتا ہوں اوپر سے رکھو میں تمہیں سوفٹ رنگ دے دیتی ہوں تم نے نہیں کھایا ضرور جانوروں کی طرح شادی پہ کھانا کھایا ہوگا تم نے بس کر دو جلال شرم کی بات ہے لٹکی کے سامنے تو بار بار شادی کا نام نہ لو نا وہ بیچارے دل میں کیا سوچے گی اچھا اچھا بیٹی ماف کرنا تم نے برا تو نہیں مانا نا ہری نہیں جلال انکل میں حالات کو قبول کر چکی ہوں کیا کر سکتے ہیں جب نصیب میں ہی نہیں بہت کچھ ہم نہیں کر سکے بہت کچھ نہیں ہوا لیکن ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے چلے مبھر ہمیں اجازت دیجئے ہاں ہاں ضرور شب بخیر ٹھیکے بیٹا چلو شب بخیر ٹانگے ہلانا بند کرو آری نہ چاہاں ہاں رہی ان شاہاں جانتے ہو کچھ just been پہلے کی بات ہے کہ شیمپین شیک کر کے پارٹی دے رہا تھا سب کو اور اب کس میں دیکھو سوفٹ رنگ سے پارٹی ہو رہی ہے ہم بڑی مزیبت سے بچے ہیں لیکن اگر پکڑے جاتے تو کیا ہوتا ایسے ایک بات بتاؤں میں تمہیں بہت بہترین پارٹنر تم بھی پارٹنر نیچے وہ جو شادی والی بات ہو رہی تھے نا شاددار پرفارمنس تھی تمہاری مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم واقعی یہ سب چاہتی ہو تقریب کے لیے براو ہم اگر میں فکر شونا کرتی تو ان کو شک ہو جاتا مجھ پر لیکن اب کوئی بھی ہم پہ شک نہیں کر سکتا اوف بھائی ہاں بھائی میں تو چلی سونے شب بخیر دادی چان شب بخیر بیٹی اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تم نے کیا وہ بیچاریس سب کی مستحق نہیں ہے کیا یہ ہمارا مسئلہ نہیں بس کرے امی کیا ہو گیا بیٹا میں غلط بات تھوڑی کر رہی ہوں کیا ہی ہو کہ ہم سارے محلے والے مل کر ان کے لیے کوئی تقریب و نقید کر دیں کیوں میں صحیح کہنی ہونا جلال تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے ہاں کر سکتے ہیں ہم لیکن بابا ہم یہ کیوں کریں گے بلکل میری شادی تو بہت سادگی سے کر دی تھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا اب کیوں کر رہے ہیں ایسا ہوا تھا خاموش ہو جاؤ بابو جون امی آپ لیس مجھے معاف کیجے گا لیکن ان دونوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہم اور ویسے بھی یہ کیا خیال آگیا آپ کو بیٹھے بیٹھے بیٹا یاسمین بھی تقریباً تمہاری ہی عمر کی ہے کیا تم نے اس کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا کتنی اداس تھی وہ بیچاری پریان بے شک اس نے اچھا کام کیا لیکن ہم اس کے اتنا خریب نہیں ہیں کہ اس کی شادی کرواتے پھر آپ کیا کہتے ہیں اممہ شاہ باش ہے دلہن تم پر چلو بناتے ہیں یہ شادی اور پہلا آدھا سونے کا سکھا میری طرف سے پاٹی بدل لیں آہ توبہ استغفر اللہ آپ کا دودھ دادی جان آہ شکریہ بیٹا آئی 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 اللہ سوہیلا ہم یہ جہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے تمہارا مجھے سمجھ نہیں آرہا دادی جان کہ آخر آپ انہیں یاسمین کی شادی کیوں کرنے دے رہی ہیں آئی بیٹا شادی تو بس بہانہ ہے بہانہ کیسا سنو میں تمہارے باپ کے پیٹ پیچھے اوپر گئی تھی لیونگ روم میں بیچ و بیچ دو چاتریں لٹکی ہوئی تھی ہاں نہ تو شادی کی کوئی تصویر تھی وہاں اور نہ ہی کوئی صندوق تھا وہاں پر اچھا واقعی دادی میری بات لکھ لو ان کی شادی میں ضرور کوئی مسئلہ ہے ہاں ویسے بھی کوئی شک گھر کے ایک کمرے میں چادریں کیوں لٹکائے گا اس طرح بھلا ہاں اگر خوش کرنے کے لئے لگائی ہوں گی تو بھی اتنا بڑا ٹیرس موجود ہے اس کے لئے ہاں میں بھی تو یہی کہتی ہوں ان کی شادی میں کوئی گڑ بڑ ضرور ہے جب تمہارے باپ کو مسئلہ پتا چلے گا تو خود ہی ان کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دے گا ہاں لیکن یہ ہوگا کیسے بہت آسان میں بتاتی ہوں تمہیں سنو بتاؤ انہیں بتاؤ انہیں تم بیٹا کہ اس کی لڑکی کتنی حرافہ ہے ایک لاوزورڈ نہیں گئے قسم کھاتی انہیں اپنی بیٹی کے کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو میں اسے سازہ دوں گی اور بھور جاؤں گی کہ یہ میری پیٹی ہے گوڈ مورننگ صبح بکرہ یہ سب کیا ہے تم کچن استعمال کر سکتی ہو لیکن کچن کا سمان میرا ہے دیکھو تم اپنی ضرورت کی چیزیں لے آؤ تاکہ سمان میکس نہ ہو ہاں ویسے مبارک ہو تمہیں کس لیے تمہارے کارناموں پر مطلب جو تم نے کیا ہے لڑکی سب لوگ امپریس ہو گئے ہیں ساری کمیونٹی کے ساتھ مل کر تمہاری شادی کر رہے ہیں وہ لوگ ہائی اللہ توڑ دیا شادی ہم ہم میں ایکسائٹر ہوں میں بہت خوش ہوں بس ابھی اس کو ساف کر دیتیم ارے رہنے دو اپنے کچن کی زفائی میں خود ہی کر دی ہو جان ہاں ٹھیک ہے ہائے دادھی آپ کا شک بلکل درست تھا مجھو بتا ہو جگانہ گئے کونسا طریقہ ہے یار ہم مر گئے تم سمجھنا ہم مر گئے یاسوین مجھے وہ بتا جو میں نہیں جانتا چلو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں پریہان آنٹی ہماری شادی کرا رہی ہیں کیا ہاں یار کونسی کونسی شادی شادی گھر سے آگے بتا نہیں جی یہ پہنو ہم نے ان کے دل کو اتنا چھولیا ہے کہ وہ پورے موحولے کے ساتھ مل کے ہماری شادی کروا رہی ہیں نہیں اگر یہ اتنی بڑی شادی ہونے والی ہے تو مجھے اپنے اببہ کے ساتھ رشتہ داروں کو بھی بلانا پڑے گا ورنہ ان کو ہمارے اوپر شک ہو جائے گا یہ سب تو ہونا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ ہونے والا ہے ہم بے فکر تھے ان لوگوں کو لے کے لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ ہمارے گلے پڑیں گے ہمارے لئے مصیبت بنیں گے دیکھو میں نے تو اس سب کے بارے میں ایسے سوچا ہی نہیں تھا تو مجھ ہی یہ بتا ہم اسے کیسے بچے روک جاؤ پلیز یار روک جاؤ اگر ہم اس شادی کو روک نہ پائے تو ہمارے پاس رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی کیا کر رہے ہو یار بہت ہی آسوم آئیڈیا مل گیا بہت ہی آسوم کیا مل گیا یہ ہی کہ ہم بغیر اٹینشن لیے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے اس مجھے بچ سے اس لیے بیش میں مت بولنا اور غور سے میری بات سننا ارے دادی پلکل ایسے ہوا جیسے کہ آپ نے کہا تھا شادی کی بات سن کر گلاسے گر گیا ایسی پریشان ہوئی کہ ہاتھ کپ کپ آنے لگے تھے اس کے میں بتا رہی ہوں تم لوگوں کو شاید ان کا نگاہ بھی نہیں ہوا ہو ایسے تو نہ کہیں وہ نواب آتش ہے نا تمہیں پتا ہے اس کا اپنے باپ سے اختلاف تھا اور اس نے ساری دولت کھو دیئے شاید ایسا نہ ہو ہو سکتا ہے وہ ہماری اوپر کی منصل اپنے پریویٹ ہاؤس کے طور پر استعمال کرتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور وہ ساتھ میں جو لڑکی ہے نا افسون نام ہے اس کا تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ کھیل نہیں کھیل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ دادی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں تمہیں کیسے پتا اور وہ افسون بھی تو تھی اور میں تو بھول ہی گئی یار اگر میں دادی سے کہوں کہ آتش نے مجھے بتا دیا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے تو نہیں کہہ سکتی یہ لڑکا جھوٹ بھی تو کتنا بولتا ہے مجھے بھی برباد کرے گا اگر میں نے بابا کو بتایا کہ اس نے کیا کیا تب بھی بابا مجھ سے ہی پچھیں گے کہ میں اس کے اتنا قریب گئی ہی کیوں اور اگر ایسا میں نے نہیں کیا تو دادی ماں تو یقینان ان کو پکڑ لیں گی اگر ان کی شادی جھوٹی ہے تو بابا انہیں گھر سے نکال دیں گے کمال کر جیے دادی ماں ارے ارے چلا کیوں رہی ہو لڑکی ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں دادی ماں ہے نا آپا ایسے ہی ہے ہم بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کے راز فاش کر کے ہی رہے دادو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا دادی کمال کر جیے دادی ماں آملیٹ ہے کیا یاسمین میں کوئی دکھ یا کوئی سوال تمہاری آنکھوں میں ابھی تک نہیں دیکھ پا رہا سمجھ رہی ہو میری بات بات سنو بس تھوڑا سا نم کرلو اپنی آنکھوں کو اور دکھی ہو جاؤ سمجھ کے اسے لگاو بلکہ اسے تھوڑا سا لگاو 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 بس کناروں پہ لگا لو یار آدش ہم اس قسم کا جھوٹ نہیں بھولتے نا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں پلیز ارے بات سنو میری چیمپین اگر تو اس شادی والے جھنجٹ سے جان چھوڑوانی ہے تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہمارے پاس سن رہی ہو مجھے خود کو سنبھالو ہر گیز حوصلہ نہیں چھوڑو اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے شادی کے خبر میں نے انہیں دینے تھی لیکن تم نے مجھ سے پہلے کیوں بتا دیا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی بس دے دی امی مجھے لگا وہ صبح صبح خوش ہو جائے گی اچھا ٹھیک کیا تم نے سلام آپ سب کو یاسمین کیا ہوا بیٹا تم ٹھیک تو ہو کچھ نہ پوچھے کچھ نہ پوچھے ارے کیا ہوا ہے بھائی بتاؤ مجھے بابا میرے بابا کو وہ مائنر ہارٹ اٹیک آیا ہے آپریشن ہو گا ان کا ساری مصیبتیں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی ہیں بیٹی کل شام کو ایک چھوڑ تمہارے بابا کے گھر کو سایا اور آج تمہارے بابا کو دل کا دورہ پڑ گیا کیا ہم تمہارے لئے کچھ کر سکتے ہیں بیٹا ایکچولی آپ کو اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے یعنی اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گی ہمارے لئے تو وہ ہی بہتر رہے گا ویسے بھی ہم آج انتہائی دکھی ہو رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن آپ لوگوں کو یہ شادی کینسل کرنی پڑے گی یاسمین اپنے بابا کی وجہ سے اس قدر دکھی ہے کہ کوئی خوشی بھی خوشی نہیں لگ رہے گا ہاں ہاں بیٹا پہلے زہد ہے جاؤ پھر مطلب ایسا کرو کہ تم میری کار لے جاؤ مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے ہاں بیسے میں بلکل یہ ہی سوچ رہا تھا آہ یہ کیا بات ہے میری امی نہیں چاہتی کہ میں وہاں آؤں کیونکہ میری دادی چاہتی تھی کہ میں پڑھائی مکمل کر کے وہاں جاؤں اس لیے میں اس طرح وہاں نہیں جا سکتی میں دکان جا کے کچھ کام کر لیتی ہوں تاکہ دھیان بڑھ جائے ارے ہاں جاؤ میری جان جاؤ اپنا دھیان بڑھانے کی کوشش کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹی میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں یہ مانتی بھی لے جاتے ہوں قیال رکھنا شکریہ آج بھی بچ گئی یہ لوگ ارے چھوڑ دیجئے اسے چھوڑ دیجئے ارے زہمت ہوگی تمہیں ارے کوئی بات نہیں ایسا کچھ نہیں بہت شکریہ تمہارا آتش دھیان سے پکڑنا ایک بار پھر شکریہ یہ لو دمیر یہ تیار ہے جاؤں لے جاؤ اس سے تم رکو دمیر یہیں پر مجھے اس سے بات کرنی ہے تم رکو یہیں لیکن امی مجھے مارکٹ جانا ہے ارے بیٹی تم دکان سے چلی جانا اس میں کونسی بڑی بات ہے ٹھیک ہے امی ٹھیک ہے یہ لے امی چلے امی آپ بھی آجائیں 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 برام سے بیٹھنا دیکھنا کوئی گھر پر نکلے گی ان کے درمیان وہ لوگ پھر سے کوئی بہانہ بنانے کا سوچ رہی ہیں آپ کیسا بہانہ دادی لڑکی کے باپ کو کیا ہر وقت دل کا دورہ ہی پڑھتا رہتا ہے توبہ ہے بھائی وہ آدمی ہے یا مشین وہ مر نہیں سکتا کیا بسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دادی باپ کو دل کا دورہ پڑھنے پر مانتی کی دکان پر بھلا مانتی کیسے بنا سکتا ہے کوئی یہ سارا چکر میری سمجھ سے باہر ہے اوہ یا ہو کیا رہا ہے یار کیا کوئی اپنے ماں باپ کے لئے اس طرح ہاں سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے آئیشہ ان لوگ اسے کیا توقع رکھتی ہو تم یار اوہ میرے خدا یہ کھل لوگوں کو ہمارا امتحان لینے کے لئے بھیج دیا اس گھر میں آپ نے دمیر تم ابھی مجھ سے یہ چابی لو اور اوپر کی منزل پہ جاؤ ان کرنے کا نامہ ڈھونڈو دیکھ دے کہ ان کی شادی جالی ہے یا نہیں ہاں چلا جانگا پر ابھی وہ اوپر ہے ہاں پہلے وہ نیچے تو آ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلال انکر میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے کیا میں فارمسی سے ہو کر آ جاؤں جل ٹھیک ہو جاؤں جاؤں بیٹا جاؤں میں سب دیکھ لوں گا لیکن تم نے تو چھوڑا ہی نہیں بیٹا جاؤں ہلو آئیشہ جلماس کا فون ہے ویٹ کیجئے کرواتا ہوں آئیشہ ہاں کال ہے تمہارے لیے آئیشہ ریسیب کر لیا میں نے بات کروں ہلو ہاں کہو حاکان کیا کہہ رہی ہو یہ تو دمیر جلدی کھرو وہ نیچے یہ مجھے دے تو تم جاؤ میں بیمار ہوں اب اس طرح کی بہانے بنانا بند کرو مجھے اتنی جلدی کوئی مولنگ کے لیے کہاں سے ملے گا اس وقت پریشان کر دیا تم نے مجھے بھرہوسائی نہیں کرنا چاہیے تھا یار کسی اور کو سنو آپ نے یہ بک بک اللہ اللہ اس وقت کہاں سے موڈل ملے گا مجھے اب دیکھتی ہوں کہ کیا کر سکتی ہوں میں فون رکھو باکل سمجھائے ایم سوری میں نے یہاں کھڑے ہو کہ تمہارے ساری باتیں سننی لگتا ہے وہ فنشنگ پروجیکٹ کی شاید بات کر رہا تھا ہاں بالکل اور ایسا ہے کہ تمہیں اپنے ڈریسز پہنانے کے لیے ایک موڈل چاہیے صحیح کہہ رہا ہوں میں اگر چاہو تو میں موڈلنگ کر سکتا ہوں تمہارے لیے اور سنو مجھے اتنا ہلکا نیلوک ہے اور آدش کوئی آم آدمی نہیں بہت سے موڈلنگ چیلیٹی شوز کے لیے میں نے موڈلنگ کی ہے پہلے ہوئی بہت سے پیسے کمائیں اس کام سے ملتا ہے تم سے مدد لینے سے بہتر یہ ہے کہ کسی لاش کو کپڑے بہنا کر اسے موڈلنگ کروا رو لیکن تمہاری مدد نہ لوں میں تو اپنی زد کو لے کر من پورا کریئر دعو پر لگا دو گی مت کرو ایسا اب چاہیے میرا سالز آیا ہو یا کپڑے جلا دوں لیکن تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں ہاں ڈیار ہسپنڈ تم سے ایک سیکنڈ بات کر سکتی ہوں میں ابھی ابھی ہم شادی والی جھنجٹ سے نکلے ہیں مزید مشکلیں مت کھڑی کرو مجھے یہ بتاؤ تم زارا ان کو بھی تک یہ بتا چلا کہ ہمارا رشتہ جالی ہے دیمر کی آنکھوں میں تم نے کبھی کچھ نوٹ کیا عجیب سپنے لیا جیسے کوئی غریب ٹریکٹر کو دیکھتا ہو میں اسے دیکھ کے اپنے آپ کو کیوں مارتا ہوں کیا ہو گیا ہے مجھے یہ کسیس کی سیلیبریشن ہے تمہاری شادی کی آج کی قسط دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں